السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیر یہ سہوں گے ابھی چند روز پہلے ایک فلم آئی ہے جس کا نام ٹائگر تھیری ہے اور اس فلم کو دیکھنے کے لیے نوجوانوں کی ایسی بھیڑ ہے جنہوں نے سینیما ہول کے باہر لمبی لمبی قطارے اور مورننگ شو میں جا کر کے جس وقت نماز کے لیے کبھی اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی اس وقت اٹھ کر کے جاتے ہیں اور مورننگ شو میں جیکنے کے لیے لائنے لگا لگا کر لمبی لمبی لائنے لگا کر کے ٹکٹ لے رہے ہیں اور اس فلم کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد پھر اس پر کمنٹس بھی ہو رہے ہیں کیا زبردست انٹری ہے شارو خان کی کیا زبردست انٹری ہے سلمان خان کی اور کیا زبردست یہ سین ہے اور کیا زبردست وہ ہے خوب اس کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں یہ کس کا حال ہے یہ حال ہے مسلم نوجوانوں کا میں کسی غیر کا رونا نہیں رو رہا ہوں میں اپنوں کا رونا رو رہا ہوں میں اپنوں کی روداد سنا رہا ہوں اور ان تمام سیاہ کرتوت اور کالے کرتوت کرنے والے پھر یہ شکوا کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی اللہ ہماری بات سنتا نہیں اللہ ہماری جانب اوپر آنے والے حالات سے ہمیں حفاظت میں نہیں رکھتا مسائب اور پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارہ نہیں دیتا یہ وہی لوگ شکایتیں کرتے ہیں جو مورننگ میں نماز کے لیے اٹھنے کے بجائے ٹائگر پھر ہی دیکھنے کے لیے لائن میں لگے ہو رہے ہیں خدا کے لیے یہ بتائیں کہ اگر آپ غلیل کے ذریعے سے کسی کو ماریں گے تو وہ مرے گا نہیں جب آپ کسی کو گولی کے ذریعے سے ماریں گے تو وہ مرتا ہے غلیل کے ذریعے سے آپ گولی پھیکیں گے تو مرے گا نہیں مارنے کے لیے گولی مارنا ضروری ہوتا ہے غلیل کے ذریعے سے چھرہ مارنے سے کوئی نہیں مرتا جب ہماری اندر کی صلاحیت غلیل کے ذریعے سے چھرہ پھیکنے والی ہے ہماری دعاؤں کی طاقت غلیل کے ذریعے سے چھرہ پھیکنے والی ہے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا اللہ ہماری دعاؤں پر ہمیں کیسے نوازے گا اللہ تو اس پر نوازتا ہے جس بندے کے اندر اندر سے تڑپ ہوتی ہے جس بندے کے اندر اللہ اندر سے چاہ ہوتی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کی اپنے مسائل کو بنوانے کی اپنی پریشانیوں کو دور کروانے کی ٹیمپریری طور پر اللہ سے اگر آپ مانگیں گے تو اللہ نوازنے والا نہیں ہے ایک طرف تو ہماری مسلم آبادی کا بہترین طبقہ اور بہترین انسان بہترین مسلمان فلسطین ہیں اور وہاں کی مظلوم مائیں ہیں وہاں کے شہید بچے ہیں جہاں کے بچے اوکسیجن کی ختم ہونے کی وجہ سے اپنی جانے دے رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں اور وہاں کی مائیں ہماری بیوائیں ہو رہی ہیں وہ شہادت پا رہے ہیں نوجوان مرد حضرات وہاں اپنی جان کے نظرانے پیش کر رہے ہیں صبح شام ہزاروں نے اپنی جان کی نظرانے پیش کر دی اور ایک طرف ہماری انڈیا کے ہمارے دوسری جگہوں کے مسلمانوں کے نوجوان ہیں جو اپنا قیمتی سرمایہ اپنا وقت اپنا مال ٹائگر تھیری کو دیکھنے میں لگا رہے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے باز آ جائیے اور اللہ سے پھر کسی اگر اسی طرح چل دی رہی تو اللہ کی گیانیم سے کسی فضل اور انعام اور احسانی اور رحمت کی توقع بلکل نہ رکھیں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی تقدیر کبھی نہیں بدلتا اللہ ایسے بندوں کی حالات کبھی نہیں بدلتا جن بندوں کو اپنے حالات کے بدلنے کی خود فکر نہ ہو اب اگر صبح کو ٹائگر تھیری دیکھ کر کے اللہ سے اس کی رحمت کی نزول کی دعائیں بھی کریں اور امید بھی لگائیں بیٹھے رہیں تو یہ بےوقوفی ہے اللہ کی جانب سے کوئی رحمت نہیں آئے گی اللہ کی جانب سے کوئی نام نازل نہیں ہوگا پانچ وقت کی نماز کی پابندی کہت امام کریں کمزوروں کے لئے غازہ کے مسلمانوں کے لئے دعائیں کریں اور ان کے غم میں شریک ہوں اور ان کے لئے اپنی حد تک رہ کر کہ جو بھی ان کا تعاون ہم سے ہو سکتا وہ کریں یہ ٹائگر تھیری اور اس طریقے کی جتنی چیزیں آتی ہیں آپ اس میں اپنا وقت اور مال قیمتی دونوں چیزیں ضائع کر دیتے ہیں جس کے ذریعے سے دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت تو یقینی طور پر برباد ہو رہی ہے خدا کے لئے ہوش کے نہ خون لیں اور امت بن کر کے جیئیں اور اپنے مسلمانوں بھائیوں کے غم اور پریشانیوں کو سمجھ کر کے ان کے غم اور پریشانیوں میں شریک ہوا کریں اللہ تعالی ہم سب کے اندر درد نصیب فرمائے سب کے اندر قرن نصیب فرمائے ہر مسلمان بھائی کے لئے اور ہم تمام کو تمام طریقے کے گناہوں سے بچنا آسان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ